موسیقی 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 ہمارے پاکستان کے اندر دو کروڑ سے زیادہ مریض ہیں ہمارے پاکستان کے اندر دو کروڑ سے زیادہ مریض ہیں کرتے ہیں تاکہ وہ نہ تو وہ بہت کم ہو نہ وہ زیادہ ہو اور دل کو ایک 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 اپٹیمم سا پریشر جنریٹ کرتا ہے جس سے وہ تمام سر سے لگے پاؤں تک اس پریشر میں وہ بلڈ جاتا ہے وہ تمام جسم کی کھولیوں تک اگر کم ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ شوق میں جا سکتا ہے پریشنٹ اور رو بھی ان کی جان کی خطرہ ہے اور اگر زیادہ ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر بلکل ٹھیک ہو گیا آجا ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر خطرنا تو خیر دونوں ہی ہیں جیسے آپ بتا چکے اور کیا ریزنز ہیں اور سیمٹمز کے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوتکا ان کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے شگر ریو لو ہو رہا ہے یا ہائی ہو رہا ہے بلڈ پریشر اس کے حمالے سے ہی بتائیں کہ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے تو وہ تو بہت بہت چلچرہ پن آ سکتا ہے آنکھوں کے پیچھے درد سار میں درد چکر آ سکتے ہیں آپ کو آپ کی بہیور بتانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کوئی کسی مسیبت میں ہیں چہرے پر ایک پریشانی کی علامات ہوتی ہیں اگر بلڈ پریشر کام ہے تو انسان بہت لیزی ہو سکتا ہے سوست ہو سکتا ہے اور زیادہ کام ہو جائے تو وہ بہوش بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات جسم کے اندر کوئی بیماری بھی بجا ہو سکتی ہے اور جو ہماری جو ڈائیٹ اور لائف سٹائل ہے یہ بھی بہت بہت بڑی بجا ہے اور اگر اگر آپ چلے جائیں تو اگر شریعانوں کی ایک نیچرل ساخت ہوتی ہے جو چینج ہو جاتی ہے تو وہ بلڈ پریشر کچھ طرح مینٹین نہیں کر پاتی کہ وہ ایک نورمل رینج میں آئے جو تھوڑا سا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اگر احتیاط نہ کی جائے ساتھ کوئی بیماری ہو یا ساتھ اگر آپ کا لائف سٹائل بھی ویسا ہے تو وہ آپ بلڈ پریشر زیادہ بھی ہو سکتا ہے اچھا روک سب سیمٹمز کی بات کریں کہ چڑچڑا پان لڈ پریشر اس کے حوالے سے باتیں گا ہائی بلڈ پریشر تو آپ نے بتایا لوگ کے حوالے سے لوگ کا میں نے بتایا کہ انسان لیزی ہو سکتا ہے سست ہو سکتا ہے اور اگر یہ زیادہ ہو جائے تو بندہ بہوش بھی ہو سکتا ہے اور اگر بلڈ پریشر کو اس وقت تکہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو لوڈ بلڈ پریشر زیادہ خطرناک ہے کیونکہ پیشنٹ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر زیادہ بلڈ پریشر کام ہو جاتا ہے جیسے ہم شوق کی کنڈیشن کہتے ہیں تو پیشنٹ کی موت بھی واقع ہو جاتا ہے سب سے بڑی ریزن تو ہمارے لائف سٹائل ہے جو بھی ہم نے بات کی کچھ اور دیگر بیماریاں بھی ہیں آج کل بہت زیادہ ریشو ہے جو کہ یانگ ایج میں بھی لوگوں کو بلڈ پریشر ہونے لگیا لیکن اگر یانگ ایج کے اندر بلڈ پریشر ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نیچے کوئی پیثالوجی تو نہیں پڑی ہوئی کوئی بیماری تو نہیں پڑی ہوئی ایسی بیماریاں ہیں کچھ جو کہ یانگ ایج کے اندر بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہیں لیکن میں آپ عام لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر انسا ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں لائف سٹائل چینج کر لیں اپنی ڈائیٹ چینج کر لیں صرف نمک کا کم استعمال کریں اور نمک کا وہ اتنا استعمال کریں جتنا بتایا گیا ہے تو ہم 10 to 20 میلی میٹر مرکی اپنا بلڈ پریشر کام کر سکتے ہیں اچھا یعنی کہ ہم اگر ایک پیسٹ ہم سٹیجز میں ڈوائیٹ کرتے ہیں بلڈ پریشر کو اور پری ہائپر تینسل سٹیجز کو ہم ڈائیٹ کے ساتھ اور اپنی لائف سٹائل سے چینج کرتے ہیں سے ٹریٹ کرتے ہیں تو لائف سٹائل کا اور ڈائیٹ کا اتنا بڑا رول ہے آپ کی بلڈ پریشر مینجمنٹ کے اندر سپیشلی نمک کے اندر ہم بین کے پاکستانی اور جتنی اشنرز ہیں ہم تو چٹپٹی چیزیں کھانے کے بہت ہی شکل سمو سے تلیو چیزیں اور ہم تو اگر انجوائے کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم کھانے کے لیے نکلتے ہیں ہمارے تو ہم دیٹرین میں کھانے کریں کسی کو گھر میں آؤٹک میں جانے چلو کھانے کھانے کریں اور کھانے کے لیے ہم نے کھانا تو ہم نے کھڑا ہی کھانی ہے ٹھیک اس کے اندر ہم سپائسی کرنا ہے اسے 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 اس کو مسالے در کر نمک ڈال ناوک بھی ڈالنے سب سے پہر ہے تو نمک ڈالنے گھر کے اندر بھی کھانا بنے گا بینے غردی میں بیشا کمی نہ تکا کے ڈالنے لیکن پلیٹ میں آیا زبان نہ جلے ہماری تو ہمیں تو سپائیسی لگتی نہیں ہے اس کا پھرزیڈ یہ نکلتا ہے کہ ہماری دو کروڑ پیشنٹ یہ بہت زیادہ ہے بہت بڑی ریش ہو گیا بہت بڑی ریش ہو گیا بہت بڑی ریش ہو گیا اور اسے ایک خموش قتل کا جاتا ہے ہماری بہت بڑے زیادہ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہیں بلڈ پیشنٹ ہے وہ اس سیچیوشن میں ہوتے ہیں کہ وہ بلڈ پیشنٹ ہوتا ہے وہ اسے نارمل اوبرلوک کرتے ہیں نہ اپنی ڈائیٹ پر دیان دیتے ہیں نہ اپنی لائف سٹائل پر دیان دیتے ہیں نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے وہ تب ڈاکٹر سے ریپرزنٹ کرتے ہیں جب انہیں کوئی میجر اس کا سائیڈ ایفیکٹ آ چکا ہو یا انہیں کوئی پرابلم ہو تب وہ دریکٹ ایموجنسی میں لینڈ کرتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں تو پانچ سال 6 سال سے بلڈ پریشور تھی بلڈ پریشور کی وجہ سے دیگر بیماریاں بھی ہوتی ہیں یا کسی اور بیماری کی وجہ سے بلڈ پریشور بھی ہوتا ہے دونوں کنڈیشن کو بھی زیادہ دفاع کرتے ہیں بلڈ پریشور کا سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے افیکٹ کس چیز پر ہوتا ہے دیکھیں برین میں برین ہیمریج ہو سکتا ہے اگر ہارٹ کی طرف جائیں تو آپ کو اہمی ہو سکتا ہے ہارٹ دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے دل کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں گردوں پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے اگر بہت عرصے تک بلڈ پریشور رہے تو آپ کی آنکھوں پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کی بنائی جا سکتی ہے تو بلڈ پریشور اگر زیادہ ہے اور کنٹینوس آپ اسے کنٹرول نہیں کر رہے اور آپ نے اسے صرف اپنے آپ کو اور اپنی لائف کو فورگ گھنٹر لیا ہوئے تو دس سال کے بعد آپ کو ایسی علامت آنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آپ کے باڈی کے آرگنز کو افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی کامن نہیں ہے تو کسی کو اگر کوئی شک ہے تو میں اسے ایمرجنسی اسکندر انوائٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں گے ہر دوسرا تیسرا پیشن بلڈ پیشن کے سائیڈ فیٹ کے ساتھ پڑا ہوئے اور تب وہ ریگریٹ کرتا ہے کاش میں اسے دس سال پہلے پانس سال پہلے اس کو سیریس کے چکا ہوتا ہے تو یہ صحیح صورتحال ہے اور دوسری چیز ہے کہ یہ کس وجہ وجوہات سے ہو سکتا ہے اگر جوانی کے اندر ہے تو ڈیفرنڈ قسم کی بیماریاں اگر آپ جوان ہیں اور آپ کو بلڈ پیشن ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں بچوں کے اندر اگر بلڈ پیشن زیادہ ہے تو یہ خطرناک چیز ہے ایسی بیماریاں ہیں جس میں بلڈ پیشن زیادہ ہوتا ہے بچوں میں تو اگر آپ جوان ہیں تو جسے بہت زیادہ سیریس لیں اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں انہیں ٹیسٹ وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے وہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کے اندر جو ڈیفرنڈ بیماریاں ہیں جوانی کے عمر میں جو بلڈ پیشن کرسکتی ہیں انہیں رول آٹ کیا جا سکتے ہیں حضرت راتف ہم نے بات جو کر لی لائف شٹیل ہمارا کیسا ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں اگر ہم کام نہیں کرتے اگر ہم ٹائم نہیں نکالتے تو اپنے لیے ہی نکالتے ہیں اور اگر ہم اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم ہم قائم دائم ہیں ہم زندہ ہیں تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں ہم اپنے لیے آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں کیا ہر بندے کے لیے کہ یہ مشکل ہے کہ وہ 20 سے 25 منٹ بریسک واک کرے اتنا وہ 20 سے 25 منٹ وہ نہیں نکال سکتا آپ کے لیے اگر اپنے لائف سٹائل کے اندر ہم اپنا صرف اپنے آفس ورک کو سٹریس کو ختم کرنے کے لیے فیملی سٹریس کو ختم کرنے کے لیے روزانہ یا اپنی ہیبر بنا لیں کہ ہم 20 سے 25 منٹ بریسک واک کریں گے جا کے یا ایکسرسائز کریں گے یا رننگ کریں گے تو یقین مانے ہماری پوری قوم کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ڈائیٹ کی ہم تو ہم نے بات کر لی ڈائیٹ کے اندر تو ہماری ایک common habits ہیں کہ بچپنٹ سے لے کے اچھا پہلے خالص خزائے ہوتی تھی خالص دود ہوتا تھا خالص گی ہوتا تھا اب ہم ہماری عادتیں وہ ہی ہیں زیادہ گی کھانے کی لیکن وہ بھی خالص نہیں وہ بھی ملاوٹ والا تو اس کا impact یہ پڑھ رہا ہے ہماری society کے اوپر کہ ہم ایزا منحیصل قوم بیمار ہو رہے ہیں اور جب ایزا nation ہم بیمار ہو رہے ہیں تو آپ hospital کے حالات دیکھیں کہ پسھلے پانچ سات آٹھ سال میں برڈن ڈبر ٹرپل ہوا ہے اور مجھے لگتا کہ یہی condition چلی تو ہمارا health system فلا اپ ہو جائے گا اگر ہم لوگوں نے اپنی اپنی نیشن کی ڈائیٹ موڈیفکیشن نہ کی اس کا lifestyle modified نہ کیا تو اس کو سب سے پہلے تو ہم blood pressure کو ڈیل کر سکتے ہیں اپنی lifestyle سے اور اپنی ڈائیٹ سے اور ڈائیٹ میں نمک خدا رہا بہت کام کھائیں آپ جو گی ہے یہ بہت کام استعمال کریں آپ کا 60 70% مسئلہ یہی ختم ہو جائے گا گی اور نمک گی اور نمک اور اگر آپ medicines کے اوپر ہیں تو آپ کو medicine لینی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ 10 دن medicine لینے آپ نے اگر medicine پہ مسلسل ہے آپ کا blood pressure میڈیسن نہیں چھوڑ سکتے آپ کو لینی پڑے نہیں نہیں میڈیسن نہیں چھوڑ سکتے اگر ایک دفعہ blood pressure آپ کو ہو گیا تو یہ جو میت بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے ایک مینا medicine لے لیا تو اس کے بعد چھوڑ دی نہیں ہے اپنی مجزی سے شروع کر لی اپنی مجزی سے ختم کر لی روکر عزیب کچھ تو سالہ سال ہی کھائے جاتے ہیں بدپریزی کرتے ہیں وہی سے گولی کھاتے ہیں blood pressure یہ اپنے اوپر اوپر ظلم کرتے ہیں میں یہ نمک والے چیز کھا لوں اس کے بعد گولی کھا لوں آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جب گولی باڈی کے اندر جاتی ہے تو وہ ڈیفرنٹ چینجز کرتی ہے وہ blood pressure کیسے کنٹرول کرتی ہے تو ایک تو آپ اپنے سال ظلم کر رہے ہیں کہ ڈائیٹ بعد پریہزی کر رہے ہیں دوسرا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ گولی کھا رہے ہیں تو اپنی باڈی کے اوپر اتنا ظلم اور ہم لوگ ڈاکٹر سے نہ میڈیسن شروع کرتے ہوئے ڈاکٹر سے ڈوائیز لیتے ہیں نہ میڈیسن کو چھوڑتے ہوئے ڈاکٹر سے ڈوائیز کرتے ہیں ہر گھر کے اندر ایک فیملی فیزیشن بیٹھا ہوا جو ڈاکٹر نہیں ہے جو گھر کا بڑا ہے اچھا ہم دوسروں کے ایکسپیرینچز کو بھی لے لیتے ہیں پلانے نے بلیڈ پرشی سے انہیں دوائی کھا دی سی اسی بھی وہ کھا دی سی سب کی بات ماننی ہے ڈاکٹر کی نہیں ماننے یہ ڈاکٹر میں شہر دکھی رہتے ہیں یہ ڈاکٹر میں شہر دکھی رہتے ہیں وہ سب کی سنکے آتے ہیں پر اینڈ میں میں کہتے ہیں فلانے رشتہ دار کو تو وہ مسئلہ تھا اس نے تو وہ کیا نہیں آپ اسے بڑے کلیرلی پوچھیں کہ چاچے ادوائی کون چھڑی سی وہ کہتے ہیں میرے پرانے کیا سی اس کے بعد آپ اس کو اس کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کیا کہیں یا آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ اس لاپروائی کی وجہ سے یہاں پہنچیں اور دیکھیں یورپ کے اندھے امریکہ کے اندھے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سٹیج بھی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کے لیے آسانی ہوتا ہے ٹریٹ کرنا جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم آخری سٹیج بھی ہوتے ہیں فیملی جو ڈاکٹر سے حکیم جو کوئیک ہیں سب سے جب جواب ہو جاتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے کچھ لوگ داکٹر کے پاس بھی جانے پسنے کچھ اب میں چا کہ سکتا ہوں اسی چیز کو تو ہم ناراض ہیں ناراض ہیں کہ لوگ ڈاکٹر کو وہ اہمیت نہیں دیتے جتنا ڈاکٹر کو دینی چاہیے یا جتنا ڈاکٹر کو دینی چاہیے جتنا ڈاکٹر میں دی جاتی ہے اسلام علیکم جی حسین جب کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہ پوچھنا جاتا ہوں دوکٹر سب سے ایک تو دوکٹر سب کو سلام کر رہا ہوں دوسرا یہ کہ میری فیملی میں ہے میری مدر والی سائٹ پہ بھی ہے اور میرے فادر والی سائٹ پہ بھی ہے اچھا اس بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھی ہے مطلب ہارڈ ڈیزیز بھی ہے دونوں سائٹوں پہ تو میں تو کافی وہ کرتا ہوں میں باڈی بیلڈنگ بھی کرتا ہوں اور واک بھی کرتا ہوں تو کیا مجھے کس ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ میری ہیسری جو ہے وہ کلیر ہے کیونکہ عام ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں جی آپ یہ تھوڑا سوڑ جو ہے ایک تو نمک میں بلکل خود بھی بلکل نہیں کرتا تاکہ مجھے پتہ ہے کہ میری دونوں فیملیز میں یہ مسئلہ ہے تو وہ عام دور پر کس ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے تاکہ میرا جو بلڈ پریشر ہے وہ میرا بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے تو آپ کی ایج کیا ہے حسین میری ٹھرٹی ڈاکٹر دیکھیں سب سے پہلیشن بیسکلی کوئیسن یہ ہے کہ وہ کس ڈاکٹر کو چیک کر رہے ہیں کسی بھی جنرل پیسیشن کے پاس چلے جائیں کسی بھی گیس پونٹولوجیس کے پاس چلے جائیں یہ بیسک وہ ڈزیز ہے جس کو کوئی بھی ڈیل کر سکتا ہے نمبر وان دوسرا جو ان لوگوں نے اس میں ہسٹری دی ہے بائی صاحب نے کہ دونوں فیملیز میں باڈی بیڈلنگ کرتے ہیں کیونکہ اگر دونوں فیملی میں ہیں تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہائی رسک پر ہے ان کو بلڈ پیشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس لئے انہیں احتیاط تو کرنی پڑے گی پہلے یہ نمبر کم لے رہے ہیں اچھی بات ہے باڈی بیڈلنگ کرتے ہیں کسی بھی ڈرگ لینے سے باڈی بیڈلنگ بھی پرہیز کریں باڈی بیڈلنگ باڈی بیڈلنگ سکیئرڈ وغیرہ کسی بھی طرح کے دیکھتے میں ایک دو دفعہ چک کرواتے رہے ہیں سپیشلی جب آپ فیل کریں کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے آنکھوں کے پیچھے درد ہو رہا ہے آپ اپنا کسی بھی شخص سے جا کے اچھا جو بلڈ پریشر چک کروانا آپ کسی بھی ڈسپینسر سے بھی کروا سکتے ہیں میرے اببہ کا بڑا برا کسی بھی ڈسپینسر سے کرانے وہ ڈیجیٹل تھا وہ بلڈ پریشر ہائی دکھاتا رہا ہم دوائیاں بلڈ پریشر ہائی دکھاتا یہ بھی بڑا خطرناک اب تو یہ انسٹرمنٹل پرابلم آگی وہ دیجیٹل تھا ہم دکٹر خود آپ دیکھیں گے اگر آپ بڑے سے بڑے دکٹر کے پاس جائیں تو مینولی کریں مینولی ہی ہم ساتسفائی ہوتے ہیں اس کا بلڈ پریشر چک کرنے کی بھی دو طریقے ہیں ایک ہم سٹیس سے چک کرتے ہیں ایک ہم نبز پکڑ کے چک کرتے ہیں تو دکٹر کے پاس جو دکٹر کے پاس ہی جا کے کریں تو ایک دفعہ اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی علامت ہیں تو جائیں وہ چک کروالیں اور ایک ریکارڈ رکھ لیں اپنے پاس اور ریکارڈ صبح و شام کا ہونا چاہیے صبح و شام میں بلڈ پریشر کے اندر ویریشنز آتی ہیں اور تین دن کا ریکارڈ لے کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلا جائیں آپ کو ایڈوائز کر دیں گے بہت شکریہ کہ آپ نے بلڈ پریشر کے وارث میں پرپر گائیڈنس دے دیتی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں بلڈ پریشر کے رسک پر ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا لائف سائل ایسا ہے ابھی ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ٹالرڈ بھی ہمیں جوئن کرے گا آپ دیکھتے رہیں یہ چاگلا ہوں موسیقی